اللہ اکبر اللہ اکبر اگرچہ عبر کا طوفان پیا نہیں جا سکتا لیکن پانی پینا کب چھوڑا جا سکتا ہے دریا کا پورا پانی اگرچہ نہیں کھینچا جا سکتا پیاس کی بقدر ہی چک لینا چاہیے آسمان عرش کے اعتبار سے نیچہ ہے ورنہ خاک کے تودے کے اعتبار سے بہت بلند ہے اے سخت کوشش کرنے والے دوست نور حاصل کر لے اگر تو چوہے کی طرح نہیں ہے تو اندھیرے کی کوشش نہ کر تجھے چھوٹے بچے کی طرح رونے والی آنکھیں درکار ہیں وہ روٹی نہ کھا جو تیری عزت کو برواد کر دے درد اور غم تیرے لیے مفید ہیں خبردار ہوشیار رہے وہ کر جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے عقل کو کسی دوست کی عقل کا دوست بنا جو شخص کاروبارے دنیا میں زیادہ بیدار ہے وہ خدا کی طرف سے گویا غفلت کی گہری نیند سو رہا ہے اس کی بیداری اس کے خواب سے بھی بدتر ہے روح بنجا اور روح کی رح سے روح کو پہچان مشاہدے کا یار بن غمان کا پابند نہ بن اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگہ دے اے جان میں نے دو عالم میں تمہارے بغیر شادمانی نہیں دیکھی میں نے بس یارے عجائب دیکھے لیکن تم جیسا عجب نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا صرف یہ ہے کہ انسان ایسی آنکھ اور دل حاصل کر لے جو اس کی وحدانیت کو سمجھ سکے طلب میں آسو بہا اور جلتا رہے تمام رات سرکٹی شما کی طرح کوشش کرتا رہے تاکہ یہ طلب بڑھے تاکہ تیرا جسم کوئے سے باہر آئے مخلوق کہے گی وہ فلاں بیچارہ مر گیا تو کہے گا اے غافلو میں زندہ ہوں اگر تم راہِ عشق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عاجز بنا لو جیسے راکھ اور دھول یہ تمام حکایات واقعات اور اقوال یہ سب مولانا روم جلال الدین کی کتاب مصنبی شریف سے لیے گئے ہیں